اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یسلونا لنبی یا یا اللہی نامنو صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمان صورتِ حزاب کی آیت نمبر 56 جب بھی آیت پڑھی جائے ہم پہ واجب ہے کہ ہم درود پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد جب یہ آیت پڑھی جائے تب بھی ہم پہ واجب ہے کہ ہم درود پڑھیں اور جب نماز میں تو تب بھی ہم پہ واجب ہے کہ ہم درود پڑھیں باقی مستحب ہے آپ درود پڑھیں اور یہ آج میرا موضوع ہے کہ قیامت کے دن اور درود ہمارے کیسے کام آئے گا تو اس کے لئے یہ ہے کہ جناب حاکم نیشاپوری کی کتاب مستدری کے حاکم میں آپ نے لکھا ہے اس کتاب کا آخری باپ ہے جس میں آپ نے قیامت کے بارے میں ذکر کیا ہے اور یہ بڑی نایاب کتاب ہے اس کی آخری جلد کے آخری باپ میں قیامت پر گفتگو ہے اور اس شان سے کہ پیغمبر قیامت کا ذکر کر رہے تھے اور جب آپ قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو آپ کا چیرہ اتاس تھا رنگ متغیر تھا اس لئے کہ آپ نے دنیا دیکھی ہے دنیا جانتے تھے اب پریشان تھے اور گفتگو یہ تھی کہ سور کیسے پھوکا جائے گا جس سے دنیا برباد ہو جائے گی ختم ہو جائے گی آواز کیسی ہوگی ایک آواز آئے گی اور زمین و آسمان میں ہر شخص جیخ اٹھے گا اور جب سور پھوکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں موز سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے بہت پریشانی کا وقت ہوگا پیغمبر اکرم نے اشار فرمایا ایسا پریشانی کا وقت ہوگا کہ کوئی کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی عورتوں کے لئے پریشانی کا وقت ہوگا مردوں کے لئے پریشانی کا وقت ہوگا بچوں کے لئے پریشانی کا وقت ہوگا ویشی درندے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے والے ایک جگہ جمع ہو جائیں گے ایک بس میں آ جائیں گے قاتل اور مقتول ایک جگہ ہوں گے اتنی ویشت ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی اور اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ہر ایک نفسی نفسی کر رہا ہوگا اور اس پریشانی میں اس قبرہت میں کوئی کسی کے بارے میں سوچ نہیں رہا ہوگا کہ یہ میری ماں ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا باپ ہے یہ میرا شہر تھا یہ میری بیوی کوئی رشتہ قائم نہیں رہ جائے گا اور کیسے اس وقت عمل کریں کیا سوچیں تو دیکھیں اس وقت کے لئے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلا سور بھوکے گا اس طرح فیل جب سور بھوکیں گے پہلا تو جو لوگ ہیں سب مر جائیں گے چاہے آسمان و زمین والے اس کے بعد دوسرا سور بھوکا جائے گا تو پھر سب زندہ اور محشر کے میدان کی طرف چل پڑیں گے اور اس وقت ایک خبرات ایک پیچینی ہوگی کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی اب آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو یہ عادت ہوگی کہ وہ رات کو سونے سے پیشتر وضو کر کے بسترے پہ لیٹتے ہیں تو درود پڑھیں گے اور درود پڑھ کے سوتے ہیں لیکن جو انسان سوتے وقت پہ یہ سوچ رہا ہو کہ میرا بینک پیلنس کتنا رہ گیا ابھی میں نے کل کیا کام کرنے ہیں کل میں نے آفس میں یہ کام کرنا ہے یہ میں نے سوال جواب دینے ہیں یہ میں نے اور میری میٹنگز ہیں یعنی ہر ایک کام دنیا کے بارے میں سوچتا رہے گا ابھی مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اور یہ سوچتا سوچتا وہ سو جاتا ہے اکثر اسے خواب میں بھی وہی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جب صبح کرتا ہے تو تب بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ رات کو میں ہی سوچتے ہوئے سویا تھا تو ابھی مجھے یہی کام باقی کرنے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ جب آپ رات کو دروت پڑھ کے سوتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا جس طرح سے ہم لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے اور جس طرح سے ہم سوتے ہوئے بھی ہوں گے بہت سے لوگ جب قیامت آئے گی تو اپنے گھروں میں سو بھی رہے ہوں گے اور جب وہ سور کی آواز پھوکی جائے گی تو اس وقت وہ مریں گے اور دوبارہ سے سور پھوکا جائے گا تو زندہ ہوں گے تو جو کچھ بھی سوچتا ہوا سویا ہوگا وہ اسی خیال میں اٹھے گا تو میری رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ جب روزیں محشر ہوگا اور تم قبروں سے نکلو گے یا جو زندہ ہوں گے اور وہ بھی مر کے دوبارہ اٹھیں گے تو ان کے لئے اس وقت میں گھبراہت میں پریشانی سے بچاؤ کے لئے اس وقت ایک ہی کام چیز آئے گی ایک ہی نسخہ میں تم لوگوں کو دیتا ہوں تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ جلد بتائیے کیونکہ اس وقت ہم بہت پریشان ہوں گے ہمیں کوئی حل نہیں نظر آ رہا ہوگا ہم آپ کی امت ہی ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم وہ نسخہ آزمائیں تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب روز قیامت ہو اور قیامت کا وقت شروع سور پوکا جائے تم قبروں سے جب نکلو گے تو تمہارے دل و دماغ سے سور کا خوف ختم ہو جائے گا اس لئے کہ تم جب میرے اور میری اولاد پر درود پڑھو گے اگر تمہیں مجھ پر درود پڑھنے کی عادت ہے اور جن لوگوں کے لئے مشکل ہے درود پڑھنا ان کے لئے بھی یہ روز پڑھا محشر میں قیامت کا ہوگا اگر تمہیں درود پڑھنے کی عادت ہوگی تو تم بلند آواز سے درود پڑھو گے اور جب بلند آواز سے دور پڑھتے چلے جاؤگے تو میری نظر بھی تم پہ ہوگی میری اولاد کی نظر بھی تم پہ ہوگی انبیاء کی نظر بھی تم پہ ہوگی اللہ کی نظر بھی تم پہ ہوگی ملائکہ کی نظر بھی تم پہ ہوگی اور اس طرح سے تمہارے دلوں دماغ دل سے خوف دور ہو جائے گا وحشت دور ہو جائے گی پریشانی دور ہو جائے گی تو یاد رکھو کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو جتنا تمہیں درود پڑھنے کی عادت ہوگی تم اس دن قیامت کے میدان میں بھی درود پڑھ رہے ہوں گے اور اگر تمہیں درود پڑھنے کی عادت نہیں ہوگی تو تم وہاں پر بھی درود نہیں پڑھو گے وہاں پہ تم دنیا کے بارے میں جو سوچتے سوچتے سوئے تھے وہی سوچتے رہ جاؤ گے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو اور آپ جب یہ قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو آپ صحابہ کی طرف دیکھتے چلے جا رہے تھے اور آپ کا دل بہت بیچین تھا آپ کی آنکھوں نم ہو گئی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آسو جاروی ہو گئے تھے وہ آسو جو خداوند کریم کو بہت پیارے ہیں وہ آنکھیں جو خداوند کریم کو بہت پیاری ہیں وہ رخصار جو خداوند کریم کو بہت پیارے ہیں آپ کی آنکھوں سے آسو نکل کر رخصار اقتص پر بہنے لگے آپ بہت سوچ رہے تھے بہت پریشان تھے اور آپ نے صحابیوں کی طرف دیکھ کے کہا کہ بہت زیادہ درود پڑھنے کی عادت ڈالو کہ روز قیامت تمہیں یہی درود کام آئے گا اور تمہیں میں بھی بچاؤں گا اور میرا اللہ بھی تم سے حصد بھی خوش ہو جائے گا اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم وعجمعین ہمیں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہئے کیونکہ یہ ہماری بخشش کا سامان ہے یہ ہماری قبر کا سامان ہے یہ پل سرات کا سامان ہے یہ ہمارے پاس وہ دولت ہے کہ جس دولت کو خداوند کریم نے ہمیں تمام مشکلات سے نجات کے لئے دیا رسول اکرم نے روز محشر روز قیامت کے بچاؤں کے لئے بھی دیا کہ ہمارے دل کو سکون آ جائے گا خداوند کریم ہمارے ذکر کو قبول کر اور اے میرے مولا یہ ذکر کے صدقے میں محمد وعال محمد کے ذکر کے صدقے میں اے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دینا روز قیامت کی حولناکی سے ہمیں بچانا اور شافیہ محشر ہمیں اپنے لوائے الحمد کے سائے میں رکھیں محمد وعال محمد ساکھئے کوثر اپنے ہاتھ سے ہمیں جامع کوثر پلائیں اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد خداوند کریم آپ کی پریشانیہ دور کریں اور آپ کو خوش رکھیں اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وعال جل فرج حمج میں خوش رہیں آباد رہیں